تو ہم آ چکے ہیں رو فیرو وائش ٹھاوائے میں تو ایک نیا رو فیرو آ چکا ہے یہ ہے پولیس رو فیرو یہ کافی زیادہ پائر پھول کافی زیادہ تیز ہے تو یہاں پہ ہم بائک کو چلا رہے ہیں یہ رو فیرو بائک کو کافی تیزی سے چلا لیتا ہے لیکن یہ رو فیرو ملا کیسے ویڈیو کو لاس تیک دیکھ دے جاؤ یہاں پہ ہمیں مل چکا ہے ملٹری والا چلو اسے فائٹ کرتے ہیں یہ کیا یہ تو ہمیں پیٹنے لگ گیا اب یہ نہیں بچے گا اوہ بھائی یہ تو کافی لمبا جم کیا لیکن یہ کیا یہ تو گن چلانے لگ گیا مجھے لگا یہ گر جائے گا لیکن یہ تو کافی زیادہ پائر پھول لکھلا چلو یہاں سے بھاگو اس کو تو ہم سیدھا کچل دیں گے اب یہ ملٹری والا جندہ نہیں بچے گا اوہ بھائی جندہ بچ گیا چلو کوئی بات نہیں ہم جاتے ہیں ٹیپشن کے پاس کیونکہ ہمیں چاہیے ایک نیا رو فیرو جو کی کافی زیادہ پائر پھول ہوتا ہے تو لگ بھاگ ہم پہنچنے والے ہیں تو کیا حال چال ہے ٹیپشن یہ کیا ٹیپشن کو تو ہم نے ٹپکا دیا لیکن ٹیپشن تو جندہ بھی ہو جائے گا جیسے ٹیپشن یہاں پہ ٹپک گیا ویسے ہی یہاں پہ پولیس بھی آ گئی لیکن آنے تو کوئی بات نہیں ٹیپشن تو واپس سے جندہ ہو گیا اوہ بھائی یہ تو کوپچے میں ہے اسے ملنا پڑے گا تو چلو اس وین کو ہٹ آتے ہیں لیکن ہمارے سامنے تو ٹانس پرمن روبوٹ کار ہے چلو اس سے تھوڑا بہت مستی کر لیا جائے تو چل اس کو کرائیں گے ڈسکو ڈانس تو ڈسکو ڈانس کرنے کے لیے ریڈی ہو جا یہ کیا یہ تو ہمارے پیچھے کچھ گنڈے کچھ پولیس والے بھی پڑ گئے چلو چلو بہاگو یہاں سے نہیں تو یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے تو ٹیپشن جلدی بتا ہمیں رو پیرو کیسے ملے گا ہر چھوٹے میں تجھے ایک نیا رو پیرو بنا سکتا ہوں یہ کہا اس نے تو ہمیں ٹپ کر دیا بھائی چھوٹے بعد میں انا واپس سے جندہ ہو کے تجھے ایک نیا رو پیرو بناوں گا ہرے ہاں بھائی ہمیں ایک نیا رو پیرو بننا ہے ابھی کے لیے ہمیں یہاں سے بھاگنا ہوگا نہیں تو یہ ٹانسپرمر رو بوٹ ہمیں سیدھا ختم کر دے گا یہ تو کافی زیادہ تیز لکھلا اس کو تو کچھل کے رکھ دیا کلو کالیا کے جی اپ کو زیادہ گولی چلا رہی تھی اس کو بھی کچھل دیا دو تین لوگ بچ گئے چلو ہٹاؤ ان کو جانے دو پہلے تو ان سے ہمیں اپنا پیچھا چھوڑانا ہوگا لیکن یہ کیا بھائی یہ پولیس والا ڈر کے بھاگ کیوں گیا اور یہاں پہ یہ پولیس والا کیسے سو گیا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا یہ تو ہمارے اوپر حملہ بھی نہیں کر رہا ہے پتہ نہیں انہیں کیا ہو چکا ہے تو چلو آگے جا کے دیکھتے ہیں کیا ہوا بھائی یہ دونوں کون ہے یہ دونوں تو سیطان ہے ارے بھائی ہم اس کو ٹپکار دیں گے یہ یہاں کا ہیرو ہے یہ نہیں بچے گا اس کی تنگڑی وانگڑی ٹوڑ کے سیٹی پہ کبزہ کر لیں گے یہ تو بھاگ رہا ہے بھائی اس کو پکڑوں نہیں پچنا چاہیے ارے بھائی ہماری سیٹی میں تو دو گنڈے آ چکے ہیں جو کی کافی زیادہ ڈینجر ہے ایک رو فیرو جیسا ہے دوسرا پتہ نہیں کون ہے جو کی کافی زیادہ ڈینجر ہے تو چلو ٹپسن کے پاس چلتے ہیں کیونکہ ٹپسن نے بولا تھا ہمیں ایک نیا رو فیرو بنائے گا جو کی کافی زیادہ پارپل ہوتا ہے اوہ بھائی کیا ایکسیڈنٹ ہوا ہے بھائی بہت ڈینجر ایکسیڈنٹ کیا اس کا سیدھا ٹپک گیا بردھا بھی ٹپک گیا تو لگ بھگ ہم پہنچنے والے ہیں لیکن ہمارے پیچھے واپس سے پولیس لگ گئی پتہ نہیں پولیس کیسے لگ جاتی ہے ہر دم تو ابھی تک بیڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو بھائی لوگ کر کے آرے پھٹا پھٹ بیڈیو کو لائک کر دو لائک کرنے کے بعد چیل کو سسکرائب کر لو سسکرائب کرنے بعد بیل کو آل پر سیٹ کر لو تو کیا حالے ٹپسن ہم تیرے پاس آ چکے ہیں تو ہمیں سوپر پارپور بنائیے کیا یہ تو پیچھے مڑ گیا آرے چھوٹے ابھی تو یہاں سے پوٹ لے کیونکہ ابھی میرا موڈ خراب ہو چکا ہے بہت لوگوں نے مجھے بہت پیٹا ہے دیکھ پولیس والا پہ آجا یہ بھی مجھے پیٹے گا آرے بھائی تو ہمیں سوپر ہیرو بنائے گا یا بھی نہیں بنائے گا صحیح صحیح بتا نہیں تو تجھے ہم ٹپکا دیں گے تیرا اب بہت ہو چکا ہے تو بہت جرد ڈنگ ڈانگ کرنے لگ گیا ہے اس کو تو پٹک کے سلا دیا لیکن یہ کیا یہ پولیس والا نہیں مانے گا تو بھاگنے سے پہلے اس سے پہلے اس نے ہمیں جیل میں ڈال دیا بھائی بہت برا کیا یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا لیکن یہ کیا جیسے ہم جیل کے اندر آئے ہمارا کپڑا چینج ہو گیا یہ کونسا کپڑا پہنا دیا بھائی ننگا پھنگا کر دیا اسے تو اوہ اسے لکھا لو فٹا فٹ لکھا لو یہاں پہ رات بھی ہو چکی ہے تو ہمیں صبح تک باہر لکھنا ہوگا تو چلو جیل کو توڑنا سٹارٹ کرتے ہیں توڑ کے ہم یہاں سے پھوٹ لیں گے مطلب کی بھائی ہم یہاں سے بھاگ لیں گے تو چلو توڑنا سٹارٹ کرتے ہیں یہ کیا یہ تو کافی زیادہ مجبوت ہے کس سے بنا کر رکھا ہے بھائی بھائی توٹتا کیوں نہیں یہ امبوزہ سیمنٹ سے بنا کر رکھا ہے کیا جلدی جلدی اس کو توڑو نہیں تو پیچھے سے پولیس آتی ہوگی اس کے بعد تو ہمارا کچومب لکھا لے گی چلو فائنلی ٹوٹا یا بھی نہیں ٹوٹا وہ تو نہیں پتا لیکن ہم باہر آ گئے لیکن اندھیرہ کافی زیادہ ہو چکا ہے اندھیرے میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو ہم یہاں سے بھاگنا ہوگا ملیٹری بیس کی طرف کیونکہ بتانا ہوگا سب کو کہ ہمارے سیٹی میں دو گونڈے آ چکے ہیں جو کی کافی بڑے بڑے سیٹان ہے یہ یہاں پہ مل چکا ہے ٹانس پر میں روبوت کا چلے جلدی اٹھ ہمارے ساتھ میں چل نہیں تو ڈسکو ڈانس کرنے کے لیے ریڈی ہو جا او بھائی یہ تو ڈانس بھی کرنے لگیا لیکن ہم یہاں پہ نیچے کیسے گر گئے چلو فٹا فٹ بھاگو نہیں تو ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے تو بھائی یہ لوگ تو ہمارے پیس ہی پڑ گئے یعنی کہ ہمیں یہاں سے فٹا فٹ بھاگنا ہوگا پولیس والی کی کار کو لے کے تو چلو پولیس والی کی کار کو لے لیتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے لکھا لیں یہ تو ڈسکو ڈانس بھی کرنے لگیا او بھائی کافی ڈینجر طریقے سے ڈانس کر رہا ہے اگر اس کا ڈانس رکا اس کے بعد تو ہمارے یہ پیس ہی پڑ جائے گا تو چلو اس کا ڈانس رکنے سے پہلے ہم یہاں سے لکھا لیتے ہیں اس کے بعد ہم وہ دونوں سیطان سے فائٹ کرنے والے ہیں جو کی کافی بڑی فائٹ ہوگی او بھائی کتنی ساری گولی چلا جیا تم لوگ نے او اتنا مار ہوئے تو ٹپک جاؤگے یعنی کہ ہم ٹپک جائیں گے چلو فٹا پٹ بھاگو تو چلو واپس سے اسی لوکیشن کے پاس چلتے ہیں جہاں پہ ہم تھے مطلب کہ بھائی جہاں پہ ہمیں دو گنڈے ملے تھے جو کی کافی بڑے بڑے تھے اور کافی ڈینجر تھے تو لگ بھگ ہم پہنچنے والے ہیں لیکن یہاں پہ تو موسٹر گنڈا بھی ہے کیا موسٹر گنڈا ان گنڈوں کے ساتھ میں ملا ہوا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی یہ کیا یہ پولیس والے نے ہمیں کافی ڈینجر تھوکا اب یہ نہیں بچے گا لیکن رکھو یہ گنڈیا تھا بم پھیک رہا ہے بھائی یہاں پہ یہ تو جھٹکا دے کے مار دے گا اپنے کو تو بھائی اگلی ویڈیو میں ہم وہ دو گنڈوں سے فائٹ کرنے والے ہیں جو کی بڑے بڑے تھے تو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہو تو پھٹا پر ویڈیو کو لائک کر کے چل کو سیسکرائب کرلو سیسکرائب کرنے کے بعد بیل کو اولپے شیئر کرلو